شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں کم بجٹ میں بنائیں سینڈوچ جو سب انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھائیں آج ہم بنائیں گے آلو سے بننے والے بہت ہی مجدار اور ہیلتی سے سینڈوچ کی ریسپی بہت ہی کم ٹائم اور بہت ہی کم سامان کے ساتھ یہ سینڈوچ بن کا تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آئی ہوب آپ اور آپ کی فیملی گہریت سے ہوگی اس طرح سے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھیں تو اس مجدار سی اور ٹیسٹی ہیلتی سے سینڈوچ کی ریسپی کو بنانے کے لیے تین میڈیم سائز کے ہم نے آلو لیے تھے جنہیں نمک ایڈ کر کے بوائل کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ان کا چلکہ ریموف کر لیا ہے اور کچھ اس طرح سے اب ہم فوق کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے میچ کر لیں گے یہ ایک سینڈوچ جی چار سے پانچ لوگ بھی بہت آسانی سے کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بہت ہی آئیڈیال اور اگدم زبردست قسم کے یہ آلو کے سینڈوچ کی ریسپی ہے اور یہ ریسپی آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں کیونکہ بچے آلو کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ نیو اور ٹیسٹی سا سینڈوچ بنا کر دیں گے تو یقین کریں بچے لنچ باکس فنش کر کے لائیں گے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں تمام آلو کو ہم نے اچھی طرح سے فوق کی مدد سے میچ کر لیا ہے آپ نے اچھی طرح سے جو یہ آلو کو میچ کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اب اس میں ڈالیں گے اس پاسیز ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی کہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ لائے سے اس پاسیز کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے دوبارہ سے بہت ہی آسان بہت ہی کوئک سی یہ سینویچ کی ریسپی ہے جو کہ ہلدھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم بجٹ میں بن جاتی ہے اب اسی سٹیج پر اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بھونہ پیسہ گرم مسالہ اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ لائٹ سی سٹافنگ لائٹ سی سپاسس کے ساتھ یہ بہت مزدار سے علاو کا مکچر بن کا تیار ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے ایک پیسز بریٹ کا لیا ہے اب ہم بریٹ کے اوپر لگا لیں گے جی ہری چٹنی جس میں ہرا دنیا ہرا پودینہ ہری میج اور لیسن ایڈ کر کے اس کا پیس سیار کر لیا ہے اس طرح سے پوری بریٹ کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے اس کو لگانا ہے اگر آپ کو اس کی چٹنی کے ریسپی چاہیے تو اس کا لینک میں ڈسکرپشن اور روپایا برن میں ڈال دوں گی اس کے بعد اس چٹنی کو لگانے کے بعد جو علاو کا ہم نے مزدار سے چٹ پٹا سے سٹافنگ تیار کیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بریٹ کے اوپر سپریٹ کرنا ہے اچھی طرح سے لگانا ہے کوئی بھی بریٹ کا ایریا جو ہے وہ خالی نہیں رہنا چاہیے اس طرح سے بہت اچھی سے لگائے گا ریسپی کو پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور آپ کا بھی سینویچ کچھ اسی طرح سے ٹیسٹی اور ڈالیشس بن کر تیار ہو حالو کا مکچر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم اٹ کریں گے ٹامٹر کے سلائس کچھ اس طرح سے ایک میڈیم سائز کا ٹامٹر لیا تھا جس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اس کے اوپر اب جو دوسرا ہمارے پاس بریٹ کا پیس ہے اس کے اوپر ہم لگا لیں گے کیچپ یہاں پر میں ٹومیٹو والا کیچپ لے رہی ہوں آپ چیلی گارلک بھی لے سکتے ہیں کیچپ کچھ طرح سے لگانے کے بعد اس کو کچھ طرح سے بریٹ کے اوپر سپریٹ کر لیں اور اس کے بعد اس پیس کو بھی ہم کچھ اس طرح سے بریٹ کے اوپر دوبارہ سے رکھ لیں گے اس طرح سے اور جو کیچپ والا سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہم دوبارہ سے لگائیں گے مجھدار سی چٹ پٹی سی آلو کی سٹافنگ اور اس کو بھی ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے پورے بریٹ کے اوپر اب اس کے اوپر آلو کی سٹافنگ لگانے کے بعد ایڈ کریں گے بوائل ایک جو کہ ہمارے پاس ایک عدد ہے اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا نمک ایڈ کر کے اور تھنڈا کرنے کے بعد جلکہ ریموف کرنے کے بعد اس کو سلاچس میں کٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے بوائل ایک کا ضرور ایڈ کر لیے گا سینویچ میں سے بہت مجھدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب ایک اور ہم نے بریٹ کا سلائز لیا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے لگا لی ہے جی کرین چٹنی اب اس ہری چٹنی کو ہم پوری بریٹ کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے اس سلائز کے اوپر بھی ہم نے اچھی طرح سے ہری چٹنی کو لگا لیا ہے اب کچھ اس طرح سے اس کو اوپر رکھ دیں گے اور اب اس بریٹ کے اوپر ہم دوبارہ سے آلو کی سٹافنگ اٹ کریں گے کچھ اس طرح سے بغیر چٹن کے آلو کے ساتھ بھی آپ بہت ہی مزدار اور ہیلزی سا سینویچ بنا سکتے ہیں یقین کریں کہ بہت ہی آئیڈیال اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے سینویچ کی اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر لینا ہے پیاس کے رنگ اس طرح سے یہ بہت مزدار لگیں گے سینویچ میں اس طرح سے آپ ان کو سیٹ کر کے پوری بریٹ کے اوپر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بریٹ لینی ہے اور اس کے اوپر جی آپ نے کیچپ لگانے ہے اور اس کے بعد اس طرح سے رکھتے نہیں ہیں تو یہ ہمارا سینویچ بند کر تیار ہے نیکس سٹیج پر ہم نے یہاں پر پین میں ایڈ کر لیا ہے 2 سے 3 ڈیفرنٹ سپون اویل اویل جیسی ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں سینویچ ایڈ کریں گے اور سینویچ کو ہم تھوڑا سا سیکیں گے جیسے کہ سینویچ باہت سے کریسپی ہو جائے گا اس طرح سے اور اوپر سے ہم نے ہلکی فلم رکھنی ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک آپ نے اوپر سے کور کرنا ہے اور اس کے بعد 2 سے 3 منٹ ہونے کے بعد کور کو ریموو کرنا ہے اور اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اس طرح سے جب آپ اس کو سیکیں گے تو یہ اور مجدار ہو جائے گا سینویچ کھانے میں جو کہ اور زیادہ ڈیلیشیس لگے گا اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا گرن کلر آیا ہے سینویچ کی اوپر اب اسی طرح سے دوبارہ سے ہم کور کر لیں گے 3 منٹ تک 3 منٹ ہونے جانے کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیلیشیس سا سینویچ بن کر ایک دم اچھی طرح سے تیار ہے باہر سے ماشاءاللہ سے کرسپی ہے اس کو نکالیں گے پلیٹ میں تو لیجئے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا آلو کا مزدار اور ہیلدی سا سینویچ بن کر بلکل تیار ہے بچوں کو آج لنچ باکس میں دے سکتے ہیں شام میں آپ آلو بول کر کے رکھیں اور صبح جی آپ جلی سے آلو کی چٹ پٹی سی سٹافنگ بنائیں اور جلی سے بریٹ کے اوپر فیلنگ کر کے بچوں کو چٹ پٹ میں سینویچ بنا کر دے دیں بہت ہی مزدار ریسپی ہے ضرور بنایے گا اور یقین کر ایک دم کرسپی سی مزدار سی کھا کر مزا ہی آگیا تھا اس سینویچ کو اس مزدار اور ٹیسٹی سی سینویچ کو آپ ضرور بنایے گا انشاءاللہ سے ریسپی آپ لوگوں کو بہت دا پسند آئے گی اور اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے پیکسز میں ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس طرح سے موڈ ریسپیز کے لیے آپ نے میلے چنل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے اس ریسپی کو بنانے کے بعد مجھے کومنٹ فیکشن میں اپنا رائے ضرور دینا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے سے کومنٹس آتے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ملوں گی ایک مزدار اور ڈالیشس ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں جی ڈھیر سرا خیال مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکس ور واشنگ فور ماہ ویڈیو اللہ حافظ